الحمدللہ وکفا وصلاة والسلام علاہم اللہ نبی بعد سائٹھے اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم ان تجتنبو کبائر ما تنہونا ان نکفر عنکم سیئاتکم وَنُدْخِلْكُم مُدْخَلًا كَرِيمًا حضراتِ عزیبقار اللہ تبارک و تعالیٰ دی توفیق دنال آج غالباً صبح آٹھ ساڑھے آٹھ بجے میں ناشتے واسطے اپنے کرو نکلیں اور شہر دے فیصل آباد دے دوسرے کنارے ایک جگہ تے ناشتے لی پہنچے ہاں رستے دے اندر ایک قبرستان آیا اوہی قبران دے نال پریا ایک بہت بڑا الائیڈ ہاؤسپیٹل بہت بڑا ہسپتال فیصل آباد اندر اوہ مریضہ دے نال پریا رستے دے اندر عدالت آئی اوہ ملزمہ دے مجرمہ دے نال پریا اور رستے چون میں جیل دے قریب بھی گزریا ہزارہ لوگ جیل دے اندر بند سانتا تو میرے دیل اندر شکر دے جذبات پیدا ہوئے کہ اللہ حلالہ میں تیری میر بانی ہے کہ اسی قبرستان اندر بھی نہیں عدالتہ اندر بھی نہیں جلہ اندر بھی نہیں اسپتالہ اندر بھی نہیں اللہ باق تُو سانو زندگی بھی دیتی ہے ازادی بھی دیتی ہے عزت بھی دیتی ہے شفاہ بھی دیتی ہے اللہ باق سانو انہا نعمتاندہ شکر ادا کرن دی توفیق اتا فرماؤں سارے نہیں بولے محبت دنال کوئی زبان خموش نہ رہے آہستہ بولنے تو سارے ہیں انشاءاللہ بولنے قبولیتہ وقت ہے اکتے طبیعت بھی نساز ہو گئی ہے اس وجہ تو بیان نہیں کرنا اور دوسری ایک سب تو بڑی وجہ کہ میں شاید بیان نہ کر سکا میرا توڑا وعدہ سی دو اگستہ کس طریق دا ان کی نہیں ہوگی سارے بولنے اون تقریر دوسری کروانی ہے سارے بول دے رہو گے نا کئی بندے دیں پیارے نظر میں نہیں ہوندے میں ماشاءاللہ دوسری دو آیاں باہی عبداللہ صاحب انہا دا پورا خاندان دوست ساتھی انہا دی مہمان نوازی محبت و علمان عقیدت محترم غیور صاحب شہباز صاحب دیدر احباب ماشاءاللہ وہ بھی تشریف فرمانے میں انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لوانگا جو عالمانا فادلانا خطابات وانو سنانے سن بحمد رب دینا تبارک و تعالی اس سارے خطابات ہو گئے نے اور سب خطابات اللہ عبداللہ میں سنے نے بہت زیادہ میری اصلاح ہوئی ہے اور آخر تے حضرت مولانا عبدالعوف ربانی صاحب صدح اللہ نے بڑی اہمت وانو پیغام دیتا ہے تو حضرت زیبقار اسی کچھ گلانت غور نہیں کر دے یا ریس گلانوں سوچو ہمیں ریل ویکھو انتا کسی مرے نہیں اے زندگی اللہ پاک دی چھوٹی نعمت ہے بھائی جان ایس ٹیم تک زندہ رہنا دیکھو کسی دا باپ نہیں میں نے پتہ لگا ہے آئیدہ پروگرام شید کے باپ دی وسیعت اولاد نے عمل کیتا ہے میرے پیارے بھائی اے زندگی غور کرو کتنی بڑی اللہ دی نعمت ہے پھر یا رسی ہسپتالنا چھ نہیں پھر اسی عدالتا چھ نہیں پھر اسی جھلنا چھ نہیں اے ازادی چھوٹی نعمت ہے شفاہ چھوٹی نعمت ہے حیاتی چھوٹی نعمت ہے باوقار طریقے دنال مستچ آنا جانا اے اللہ باگ دی چھوٹی نعمت ہے اور پھر تُس ہی حباب انہیں عزت والے لوگ ہو سوال کرنا جواب دیو سر مگال شروع کرام ساڑے اس پینڈ چھو کر کسے بندے دی مہمان وازی ایسے چھوٹھانے چھ کرے نا پھر پورا پینڈ سیرتے چھوک لیں گا ہے اے میں نے اپنے ڈیرے جنہوں اے گلہ سنکے سکون نہیں ملنا انہوں کسے بھی سکون نہیں ملنا بخاری دی دی سنے ہا نہیں اے میں نے کسے دی مہمان وازی کرے نا اپنے ڈیرے تھے تے اے پیر زمین تھے نہیں لگے جہاں تھوڑا جو ہوتے 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 جو وزیرِعالی وزیرِعظم کوئی برگیڈی یا جنرلیل مہمان وازی کرے نا اپنے صادقے تے پیر زمین تھے نہیں لگے نا تو اسی او خوشنصیب ہو جڑے برامتے تھے بیٹھے ہو اسٹیجھے بیٹھے ہو سامنے بیٹھے ہو مسجد بیٹھے ہو کسی اتنے باوقار اور معزز ترین لوگ جائے میں بخاری جو پڑے ہیں من غدا الی المسجد او راحا عد اللہ لہو نزلا فی الجن جیڑا بندہ تمیدنا الادبنا الحیانا الپوری معبتنا الپوری توجہنا الاللہ پاک دے کار بیندہ اللہ فرمان دے لے اہی تیرا انا ملپانیاں تو بیٹھا دے مسیح تے ہیں اتی اپنی جنت اندر تیری مہمان نوازی تیار فرماتے ہو تو اڑی مہمان نوازی کتے تیارے اللہ پاک سانو موت و بعد و نصیب فرماتے اور بخاری چوندہ نبی الاسلام نے دو فرشتے لے گئے جدو آپ نے جنت دکھائی آپ دی ریشتہ دکھائی آپ نے اتھے منتقل و اندارادہ فرمایا تو فرشتیاں نے آکھا اجے تو اڑا وقت نہیں آیا اجے اس ہڑا بھی وقت نہیں آیا انشاءاللہ آئے گا لو جی ان میں گالی شروع کر لگا سارے بولو محبتنا بولو بڑا توڑا حوصلہ ہے سارا دن تو اسی کام کاج بھی کیتا ہے اور اللہ دی رضا حالی بیٹھے اینڈ سونا ہونا چاہیدہ ہے اینڈ بہت اچھا ہونا چاہیدہ ہے اپدار ہو جاؤ میں انشاءاللہ دعا بھی کرنگا اچھا پیغام بھی توڑے پیشے خدمت کرنگا سارے ملکے آمن کبوتہ کسی نے تھنڈ پا میں اللہ سوڑے ہیں تین چار میں نہیں ہوگئے بیت اللہ تھے مسے نروی جو کلین ہی بیچ گئے توڑے ہونا علماری ہیں جو قرآن پاک بھی رکھ دیتے ہیں دعا میں کرنا جنہاں دل کردہ جنہی محبتنا سارے آمنہ جنہوں سی بار بارہ میں ہیں کہو سبحان اللہ کہو آمین وہ جڑے پہلے کہیں دینے وہی والی مچھا کر دینے جڑے پہلے چپن دینے وہ بھاچویں چپن دینے ایک کانی وڈنا کریا کرو میں تھے ویسے بھی توڑے تھے سبحان اللہ تھا پاہر نہیں پانا لیکن ہاں نا آمین ادھرہ بیداری تھا ثبوت دیو اللہ پاک سانو اپنی رحمت دین آل مسجد نبوی دیندر اور بیت اللہ دیندر قلینہ تے سمنے لماریاں جڑے قرآن پاک رکھ دیتے گہنے اللہ پاک سانو قرآن پاک اٹھا کے بیت اللہ تے سمنے انہا قلینہ تے بہ کے اللہ قرآن پڑھن دی توفیق اتا فرمائے اینج نہیں بندے بہتے لگ دیو آمین پلی اللہ مسجد نبوی جسا نو قرآن پڑھن دی توفیق دے دے اللہ جنہا نئی وی آمین آکھی اللہ انہا نوی توفیق دے دے اللہ سونے ہاں ساڑھا آئیدہ پروگرام اپنی رضا و رحمت لی قبول فرما کے ساڑھے جنہیں پیارے فوت ہو گھنے ان آواز تے بکشیدہ ذریعہ پلان دے اور اللہ پاکستانو سن سن آکے عمل دی توفیق اتا فرما دے لو جی نیڑیوں گلم کائیے بڑا مختصر جی آواز کریے جنہی کی طبیعت اور مزاج اجازت دے ادراتے زیبکار جس بندے نو چار حرام لگ جاننا او بندہ برباد ہو جانتا ہے کوئی ٹھیک پانا کوئی کامیابی نہیں جی میرے الویخ دے رویو توجہ رکھیو کال شروع ہو گئی جی ان کیسے اٹھنا نہیں بڑی کوئی مجبوری ہوئے تے پھر کوئی اٹھ کے جاوے تے اٹھ ہی بیجے اندرہ توجہ رکھو کوٹھی پانا کوئی کامیابی نہیں ادھا کوئی سیاسی لیل لینا کوئی اڈی وڈی کامیابی نہیں بندہ ککھ پتی ہوئے تے لکھ پتی بان جانا کوئی اڈی وڈی کامیابی نہیں اصل کامیابی ہوئے جڑا بندہ چار حرام کا ماں تو بچ گیا چار حرام ماں تو بچ گیا کامیاب بولے جنہوں تن حرام لگے نے اوہی برباد ہے جنہوں دو لگے نے اوہی برباد ہے جنہوں ایک لگا ہے اوہی برباد ہے بیق بکا چار قسم دے حرام تو بچنا ضروری ہے تا سارے ملکے بولو ہاں کنے قسم دے حرام تو بچنا ضروری ہے اوند دے بولنے دے میں اٹھ کر دینے دے یا رمینوں تو ہی بندے بہت عجاب دے ہوتے ہیں وہاں تو آنیٹی لیٹے لیے طبیعت میری خراب ہے تو ہی تو پریشان نہیں مٹھے انشاءاللہ انڈ سوڑا ہوئے گا آنا کر دے رہو کنے حرام کماتو بچنا ضروری ماشا چار حرام کماتو بچنا کئی لوگاں دنے شایخ صاحب تو ہی فلانہ وظیفہ داس کے گئے اور ہی زکاستے سباناللہ بابی ہم دے ہی بڑا پڑے ہے فلانہ تو ہی وظیفہ داس کے گئے ہو اولاد واسدے فیدہ کوئی نہیں ہوئے پائی جان چار حرام لگ جان چار حرام چو ایک لگ جائے بندہ انتروں اٹھڑ جاند ہے مرنو تھان عبد ہے تیہاں بھی نے پتھ بھی ہے کاربار بھی ہے علم بھی ہے سارا کچھ بھی ہے پھر بھی انہوں کوئی روحانی قرار نہیں سکون نہیں کیونکہ جنہوں چار حرام لگ جان انہ چار حرام چو تین لگ جان دو لگ جان ایک لگ جان ایڈا پیڑا جرسوں میں ایڈا پیڑا جرسی میں کہ بندے دے سکون نو برباد کر دن دا ہے لو جو انہوں میں دعا کرنی ہے بیداری نام ان کا وہ اللہ پاک سانو موت تو پیلے پیلے ایڈا چار حرام چھڑن دی توفیق اتا فرما اچھا جڑا بندہ ہے چار حرام چھڑ دوے اللہ انہوں فیدے بھی دین دا ہے چار کنے جنہوں جنہوں فائدے چاہی دینینا سارے محبتنا بولو جڑا چار حرام چھڑ دوے اللہ فائدے کنے دین دا ہے پھر بولو کنے فائدے دین دا ہے پہلا فائدہ جڑا بندہ ہے چار حرام چھڑ دوے نا تکن اعبد الناس کن کھولے اللہ فرما دینے اسی مرن تو پہلے پہلے انہوں اسی عبادت دی سب بڑھنو اچھی ڈگری اتا فرما دینے یار میڈل بھی کرو میٹرک بھی کرو ایف اے بھی کرو بی اے بھی کرو ایم اے بھی کرو اور یار عبادت اندر بھی پی ایچ ڈی کرو یار لوگانے کبر دے گڑے جھ پا کے آ جانا ہے اللہ دی قسمیں تیہاں پتر بھی نہیں جو ان کبرانتے جان دے الاد بڑے عجیب ہو گئے جی مرن تو پہلے پہلے جیدے جی اللہ نے جوانی دیتی ہے عبادت اندر پی ایچ ڈی ڈیگری اصل کرو عبادت اندر ایم فیل کرو ایم اے کرو ماسٹر کرو جڑا چار حرام چھڑ دوے اللہ انہوں چار فیدے دین دے سب انہوں پہلا فیدہ اللہ پاک انہوں عبادت دی سب تو اچھی ڈیگری اطاف فرما دین دینے دوسرا فیدہ ذاک تعمل ایمان من رضی باللہ ربہ و بالاستلام دینہ و بمحمد نبیہ فرمایا جڑا بندہ چار طرح دے حرام چھڑ دوے نا کھن کھولے ہو اللہ پاک اس بندے نو ایمان دا زیکہ اطاف فرما دینے پہلا فیدہ اللہ عبادت دی سب تو اچھی ڈیگری اطاف کر دینے دجہ فیدہ اللہ پاک ایمان دا زیکہ اطاف فرما دینے اللہ نصیب کر دینے انجھ نہیں ملنا اللہ نصیب کر دے تو اٹھے نزدیک بتا نہیں دلوں کی آمین کہنے دیکھو اہمیت ہے بیکن نہیں ہے میں امام ایامد بن امبل دا قول پڑے آیا حسب ما ذکرت کتاب الاسما ویس صفات بہکی اندرے کتے انہ دا قول کہہنے بولی آدھر صاحب انسان تے رحمان دے ارش دے درمیان کی نا فاصل ہے ویسے تے بڑا فاصل ہے ستو پانیا پینٹی لیکن حضرت نے فرمایا انسان تے رحمان دے ارش دے درمیان صرف فاصل ہے ایک سچی اہ ایک سچی اہ بندہ دلوں سچی اہ کڑے نا آمین کڑے نا آواز کڑے نا فرمایا شرارے دی طرح بجلی تو زیادہ تیز فورا اللہ پاک دے ارش دنال جا کے ٹکرا جاتی ہے نہ میں روز تو آڈے پینٹ ڈاؤنا ہے نہ پائی عبداللہ نہ اتنوں دے ساتھی دعوت دینی ہے نہ آیا جانا ہے نہ تو آڈے کو آیا جانا ہے وہ نہ مالک کو لوزی کچھ لے کے اٹھنا ہے میں بار بار دعا کرنگا ہر خطیق کا اپنا مزاج ہے میری یہ نیت راسخہ ہے کہ سارے میرے ورگے گناہگار نہیں آئے بڑے بڑے ناکتے توتے اللہ والے لوگ بیٹھے نے پتہ نہیں مالک نے کہہ دی آمین سوڑ لینی ہے ویسے جڑا بندہ اپنے آپ نے جنا بہتا گناہگار سمجھ دینا اللہ پاک ہو دی بہتی چھتی سوڑ دے کدھی کدھی نیک بندے انہوں دی نیکی دا خمار لیا کے بے جاند ہے تو مارے بندے دی آج زی اللہ نو پسند آ جاندی ہے اس واسے آمین کہنچ دخل نہیں کرنا جڑا بندہ چار حرام چھڑ دوے ملکے بولو سارے بولو اللہ کنیں فیدی عطا کر دے پھر بولو کنیں فیدی عطا کر دے پہلا فیدہ اللہ عبادت دی اعلیٰ ڈگری عطا کر دن دے ایمان دا زیکہ عطا کر دن دے اور بخاری چی چار جگہ تے روایے تے حلاوة ال ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ اے چار حرام چھڑڑ وارے بندے نو ایمان دی مٹھاس بھی عطا فرما دن دے یار مٹن دا اپنا زائقہ ہے حلوے دی اپنی مٹھاس ہے کھیر دی بولو اپنی مٹھاس ہے پاہ میں تسی بہتا ہلوہ کھیر نہیں کھا دے اللہ پاک نے تو انہوں اپنی رحمتان برکتان چھ رکھے عقیدہ تو یہ دو سننا دیتا ہے لیکن انہ چیزیں چھکا اپنی مٹھاس ہے فرمایا جڑا چار حرام چھڑ دے اللہ پاک انہوں عبادت دی اعلیٰ ڈگری عطا کر دے ایمان دی ٹیسٹ زیکا عطا کر دے ایمان دی مٹھاس عطا کر دے آو میں بخاری انہوں کی کوئی ہور روایت پڑھا لیکن ذرا بہار پیدا کرو ہم ماشاءاللہ سینے تھنڈ پہ جائے جناب محمد انج نہیں جناب محمد کتھے یاد آئے مولا شیخ پوری رہے محلہ پتہ کی فرمان دے سن ساڑا نبی امام ساڑا نبی امام امام آدھا وسیمی درود سلام آدھا نہ غلامیں انہ دے غلام آدھا تو غلامیں انہ دے غلام آدھا جے دے سار شفقت دا سیر آئے ایتھو نظر بچا کے دھر چلیے سڑا کے سفر لمبے رائے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عبادت دیا اللہ ڈگری مل دیئے ایمان دا زیکہ مل دا تجیگل ایمان دی سارے بولو اس سبب کے لئے تو یاد ہو جانا ہے نا انشاءاللہ جنہیں جنہیں سنا دیا جانا ہے وہ ٹوٹو انشاءاللہ چھوٹی مل دی جانی ہے ورنہ انشاءاللہ فجر پڑھ کے چھوٹ آنگے توجہ میرے بار رکھوے تو انہوں سبگ یاد کرانا ہے انشاءاللہ کیمرہ بھی میرے بار رکھو دے توجہ بھی میرے بار رکھو چوتھی بات نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کسی ابھی نا اہو دی جنگ پہ لڑ دے سان ایمان تازہ ہوئے گا ان چوتھی بات سنے آج لڑ دے ہیں لڑ دے ہیں لڑ دے ہیں دشمن والدہ اڑ دے جا رہے ہیں اگھے دے دشمن اور فرمان لگے اینی لا آجیدو ریح الجنہ میں نو نہ ڈکو میں نو دشمن دے دراؤے نہ دو میں نو اہد پار دے دامن چو اللہ دی جنہ دی خوش بہو آدم کام موقع ہے نفسنا کلنا پہنگا ہے لڑنا پہنگا ہے لیکن جڑا بندہ چار حرام چھڑ دینا ہو میرے ویرے ہو اللہ پاک انہوں عبادت دی اعلیٰ ڈگری بھی دیندہ ہے ایمان دا زیکہ بھی دیندہ ہے ایمان دی مٹھاس بھی دیندہ ہے اللہ پاک جنت دی خوشبودی پہلی قسط اس بندے دنیا تھے اتا فرما دے اللہ جنت دی خوشبودی دیندہ ہے خوشبوہ ہوں دینے ایمان دی مٹھاس دیندہ ہے مٹھاسنا مٹھ دینے زیکہ بندے انہوں مصور سندہ ہے یہ بندے انہوں حرام نہ لگا ہوئے چار طرح دا حرام نہ لگا ہوئے اوہی امو سند یہاں مچ میں کہتے پڑے آئے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا آئیتیں ساڑنے تیرے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری کی خوشبوہ آئی بڑی پیاری خوشبوہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا هَذِهِ اَرْرْرَائِحَةَ اَتْطَيِّبَا اے خوشبوہ کا دیئے جواب ملے آئے نبی اللہ علیہ وسلم جی جیڑی عورت فیرون دی بیٹی نو کنگی کر دی تھی نا اے اس عورت دی خوشبوہ میرا آج دے موقع تے نبی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو سنگی حدیث لمبی ہے صحیح ہے اشارہ میں تو آنو دیتا ہے اور ویسے بھی خوشبوہ ہوں دیاں نے تو سیہا قرآن پاک دا سورہ یوسف دا واقعہ بار بار پڑے ہے نا کہ حضرت یقوب کنان چنے تے حضرت یوسف علیہ السلام مصر چنے تے کنان تو مصر دا توانو پتا کنہ فاصل ہے سلا سو میہا کلومیٹر کم مز کم تین سو کلومیٹر ادھرو حضرت یوسف نکڑے تے بھاپا جی کنان چنے تے حضرت یقوب نے کی فرمایا انی لآجد ریح یوسف انی لآجد ریح یوسف لولا انتو فنیدون جے ننہ کہو کہ بابیدہ دماغ پھر گیا پترو آجنا میں نے میرے یوسف دی خوشبوہ آ رہی ہے بس میرے پیارے بھائیو گال ادھی تقریر ہو گئی ہے تے ادھی کے باقی رہ گئی ہے این جی جا کے اہلی انگل آمی سن لو تو انہوں میں دسیہ سی ہے کہ کنے حرام چھڑنا ضروری نہیں پھر حواظ تو اڈی میٹ ٹلی ہو جاندی مل کے بولو کنے حرام چھڑنے ضروری نہیں تے اچھا یہ بولنا فضول نہیں اے رونا ترجمہ کلاس بڑھاؤ حدیث کلاس بڑھاؤ اے روی کانفرنس ہے نا انہوں میں مدرسہ سمجھ کے بیٹھ لیا کرو سارے بول لیا کرو تو اڈی بولی گوائی ہے اے تو اڈا بولنا فضول نہیں اوہ سگدہ تو اڈی گوائی ہے اللہ نو پسند آ جائے جیڑا بندہ چار حرام چھڑ جائے اللہ باغ انو چار فیدے اتا کر دے عبادت دی اعلیٰ ڈگری اتا کر دے ایمان دا ذائقہ اتا کر دے تجیگہ لے ایمان دی سارے بولو ایمان دی اللہ تو انو نصیب کرے ایمان دی مٹھاس نصیب کردے تجھ چوتھی شئے اللہ پاک انو جنت دی خشبو نصیب کردے اللہ جیڑ میں دلوں کے دعا کرنا اللہ پاک تو انو اے چاروں خزانے نصیب فرما دے اللہ چاروں خزانے نصیب فرما دے اچھا جیو چار حرام کڑے چھڑنے نے گالمو کائیو اچھا نسل پڑھ سکنا ہے دے پڑھے آ کر میں ویسے مفتی نہیں لیکن مسئلہ دستنی کوشش کرنا نفل پڑھ سکنا ہے پڑھے آ کر ورنہ کوئی گا لی سنتاں پڑھ سکنا ہے پڑھے آ کر ورنہ کوئی گا لی اچھا چار حرام چھڑنے ضروری نہیں میں ایک قدم رگے بعدنا وطر پڑھ سکنا ہے پڑھے آ کر نہیں پڑھ سکتا گزارا ہو جائے گا لیکن جے چار حرام کرنا ہے جے چاراں چھو ایک حرام ہی کرنا ہے اے حرام کردہ کردہ مر گیا سمجھ لئے دنیا میں برباد کر بیٹھ ہیں تے آخرت بھی برباد کر بیٹھ ہیں اللہ پاک سانو چارے حرام چھڑن دی توفیق اتا فرما اے اڑی اڑی آمین کا وہ پتہ نہیں کہڑے ملا گے دی آمین اللہ نے سون کے ساڑھا زینہ روشن کر دینا ہے اللہ سانو چارے حرام چھڑن دی توفیق اتا فرما پائی جان ہر نیکی کرنا ضروری نہیں اے چار حرام چھڑنا ضروری نہیں لو جی پہلے حرام چھڑنا شیخ صاحب نے بڑی تفصیلی کو فرمایی یہ پہلے حرام تے اوہ میں کلوز کر دینا سب نہ لو پہلی گل زبان دا حرام چھڑنے کڑا حرام چھڑنے جنہوں زبان دا حرام میں لگ گئے نا تو برباد ہو گئے زبان دا حرام کیے گل گل تے جگتاں مارنی ہے فرشتیاں نو مزاق کرنا قبر نو مزاق کرنا امان درنا دا صور چاچا جی لوگ مزاق کر دے کر دے جگتاں مار دے مار دے فرشتیاں دا مزاق اڑن دینے کے نہیں قبر دا مزاق اڑن دینے کے نہیں پہل جان زبان دا حرام جگتاں مارنی ہے گل آنکڑنی ہے زبان دا حرام تنے مارنے لان تن کرنے شیخ عبدالعوف صاحب ہے تقریبا پچھلے ہفتے دی گالے میں نے ایک بچے ٹیلی فون کر کے اندھی یہ مولانا کسی وظیفہ داست دے ہو تے میری سسٹر واسطے پہن واسطے وظیفہ دسو میں کہا کیوں ہے انہیں گئے میرے پہن دیا نا تین تین آنے تھے چوتھی دفعہ اللہ نے امید لائی ہے تیوکہ تے پتا لگیا اٹرا سوڑ دے ذریعے کہ چوتھی دفعہ بھی بیٹی ہو نہ لیے جدن دا کار سے پتا لگیا ہے نا اوہ جڑا میرا بہنوئی ہے نا اوہ میری پہنو گالا میں کڑ دا ہے تے نالے ساسنے میں موہ بنا لے آئے سورے نے بنا لے آئے اوہ نانا میں نہیں بنا دیا تے خامد نے پتا کیا کیا خامد نے کیا بجلی دے کمبے نو ہاتھ لا کے مر جاتے چوتھی کڑی نا جمی اچھا یار میں ونڈ کر دے نا جس بندے چو دو خامیہ نے نا یار گالے سنو یار توڑا بیٹھنا کوئی اہمی میں سارا دن کم کار کر دے رہے ہو ادی رات تو بہتا ٹیم گدر گیا یار گال کیسے پاسے لگی کوئی شیر و شائری مقصد نہیں سبحان اللہ دی چھل مقصد نہیں یار اسی کتے کھلوتے ہیں جس بندے چے عجیبی دو خرابیہ جنا انو قرآن دے تیس پا رہے ہیں دا کوئی فیدہ نہیں ایک تے جڑا تی تو ناکبول وٹ دے دوسرا جڑا پین دا حق مار وطاکولو نتورا سا اکلا لما جڑا جائے داد دے معاملے چے ڈنڈی مار دا اور رب دا بھی مجرم جے رسول دا بھی مجرم جے رشتے دارا دا بھی مجرم جے فوت اونوالے دا بھی مجرم جے اوئے میں ہاتھ جوڑ کے کہینا پینانو ہاتھ جوڑ کے اونا دے اسے دے دو اوئے میں ہاتھ جوڑ کے انا پینانو مانیاں کھڑو اسے قدلی ماف کران دے ہو جڑا بندہ تینوں وے کے متھے وٹ پائے جے دے دھلچ انقباز بیٹی دی وجہ تو اوہ رب دے بدوان نالو بتر زندگی بسر کر دے بھائی جان جڑا بندہ زبان دا حرام چھڑ جائے زوما نہ گفتگو نہ کرے گندے مزاک نہ کرے جھگت بازی نہ کرے یار عزیدے سمینیہ کے جھگتان دا اثر ہی کوئی نہیں گانان دا اثر ہی کوئی نہیں اسی زمینیہ چھوٹ بولن دا اثر ہی کوئی نہیں تو انہوں اس مسئلے دا پتا ہے نبیلہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے جڑا بندہ جائز گلہ بوتیاں کر دے ذکر چوی کے انٹیاں جو تھوڑا کر دے اللہ پاک ہو دے دیلنوں سخت کر دے 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 جڑا بندہ گل گل تے کہک کے لگا کے حاسد ہے نبیلہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے اللہ پاک ہو دے دیلنوں مردہ کر دے 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 میں نو مان درنا دے دے سوہاں سعیدے چھو رویاں کنہ عرصہ ہو گیاں عالم بیان کر رہے ہوں دے کوئی موبائل نہ کھیڑ دے کوئی کب بے بندہ ہے لوگ کانون کوئی حیاء نہیں رہ گیا تو سیدھے مکھو نا کیمے بیداروں کے سنوڑا ہے میں روزانہ جلسے ہیں جاننا کوئی اللہ دی قسمیں سٹیٹ جانتے بے کے موبیلہ دی جان نہیں چھڑ دے مچمچ بے کے موبیلہ دی جان نہیں چھڑ دے کوئی آ رہے ہے کوئی جا رہے ہے کوئی بیٹھا ہے کوئی اٹھے ہے اے جے دل دی سختی کہ رب دی گل ہو رہی ہے رسول دی گل ہو رہی ہے بخشش ہو رہی ہے رحمت ہو رہی ہے لکنے دل تے کوئی چھٹنی پہ رہی ہے میرے ویڈیو میرے بائیو زبان دا حرام چھٹنے غلط مزاق نہیں کرنے میں ہتھ جوڑ کے تنوں کہیں نا جڑا تنوں گل گل تے گڑاں کر دیں نا گل گل تے گندے مزاق کر دیں اے دشمنہ نہ لو پیڑا تیرا دوستی تفصیل اندر نہیں میں جانا چاندہ اختصار اندر جنہوں زبان دا حرام لگ جائے نہ عبادت دی آلہ ڈگری مل دی نہ ایمان دا زیقہ مل دے نہ ایمان دی مٹھاس مل دی نہ جنت دی خوشبو مل دی سب نہ لو پہلا جڑا حرام چھٹنا ضروری ہے میرے پائیو زبان دا حرام کہ میں سناٹا مجمع تھے کہ لوگوں کے یا رحم ان کیا شٹوہ مال کا جڑی کو بادہ کٹا ہو گئے ہیں تیری رحمت بڑی وسیعہ معاف کر دے ایندہ اللہ سانو زبان جو سونے بول بولن دی تو فیق اتا فرما اور یارے ہو جے بول بولیا کرو رحمت دے فریشتی آجن میں مسلم جو بدا کی پڑے ہیں نبی اللہ علیہ السلام نے ماد میں پڑا دے ہیں ایک سے آپ بھی نیا کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرہ تاؤں واصیلہ اے ذکر تو انہوں آندہ ہے جنہوں نہیں آندہ پھر سن لو اے پڑھنالاللہ اولاد بھی دندہ جے سکون بھی دندہ جے سرور بھی دندہ جے ایک بندر امی نوہ کیسے جا جو پڑھائی ضرور دست نہیں ہے بس اے پڑھائی پھلے بن لے سنو پڑھائی توجہونا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرہ تاؤں واصیلہ سناؤں ایک دفعہ سارے پڑھو سارے پڑھو نہیں جنہی دیر سارے نہیں بولو گے میں تو انہوں یاد کرا آگے گے چلنا ہے میں پھر پڑھنا پھر سارے پڑھنا اللہ اکبر کبیرہ پڑھو اللہ اکبر کبیرہ تو آنو تے ہوں جا جی ماشاءاللہ انہوں نے پڑھا ہوں دیو درویشن سارے پڑھو اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرہ تاؤں سیلا سیابی نے پڑھیا تو نبی پاہ نے فرمایا ایٹے سونے اندازنا مالک دی تریف کیتی ہے تو انہوں تے اللہ دے نبی دا بھی ایمان تازہ کر دیتا ہے جیتوں تو آکھ ہے نا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرہ تاؤں واصیلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوتحت لہا ابواب السما تو ایٹے سونے اندازنا رابدی تریف کیتی ہے تیرے اس جملے دے استقبال لی اللہ پاک نے آسمان دے ستے دروازے ہی کھول دیتا ہے یار سونے سونے بول بولے کرو پھکڑ جو تولنے ہیں گڑھا جو کٹنے ہیں مندہ جو بولنے ہیں ماں بابنوں جو کورنے ہیں یار مٹھے سونے بول بولے کر زبان جا ہڈی کوئی نہیں کیوں انہیں سخت گلہ کرنے ہیں پہی جان زبان دا حرام لگ جائے بندہ برباد اے ناکھے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرہ تاؤں حسیلا فرمایا ایمان تازہ ہو گیا ہے ستے دروازے کھل گیا ہے آو تو انہوں میں نسائی چلے چلا نبی اللہ السلام نے فرمایا جدوں تو اکھے نا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرہ تاؤں حسیلا اللہ پاک نے تیرے انا کلمیانو اٹھان لئی مسجد نبی اندر رحمت دے بارہ فرشتیانو ناظر فرما دیتا ہے کنے فرشتی آئے تو میرے پیارے پائیو میں دسنا اے چاننا ایک ایک جملہ نبی اللہ السلام فرما دے نے حضرت ربانی صاحب تو انداز رہے سرنا ایک جملہ انسان اپنے بھون چو ایڈنا تکب تو پیسہ ہوں دا نا بندے کو ایدھر بیکے ہو پیسہ آوے زبان وارہ ہو جان دیجے نصیب بانے بھائی دے اوک دا آوے تے پھر بندہ بولن لگانی جے سوئی دا نبی اللہ السلام نے فرمایا بندہ ایک بول بول دے ستر سال تک بندہ جہنم دی گہرائی جے گردہ رہی دا اس واسطے وئی زبان دا حرام جڑے نا ایدھر کلو بچنا ضروری ہے لو جی میں ہوں دوسرا حضر اشارتاں بس انگلہ کرنا اس بعد میں انشاءاللہ دعا کرنا الہوالعالمین نے کی فرمایا لو درا پیلے حرام تے ایک دفعہ پھر دعا کر لئیے اللہ سانو زبان دی طہارت نصیب فرما دے اللہ سانو زبان دی نرمی نصیب فرما دے لو سونے دا نام آئے نا ایک دفعہ بیدار ہو جو تاکہ منہ پتہ لگ جائے سارے بیدار میں پھر میں اس تو بعد دعا کرا الہوالعالمین نے کی فرمایا اللہ فرما رہنے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو فرمایا انتاج تانبو کا بائرہ ما تنہونا انو کفر انکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما جیڑا بندہ چار ترہ دا حرام چھڑ دین دا اسی انہوں بڑی عزت دی جگہ تا کرنے بڑا مقام و مرتبہ تا کرنے اسی انہوں عبادت دی اعلیٰ ڈگریت تا کرنے ایمان دا زیکہ تا کرنے ایمان دی مٹھا ستا کرنے اسی جنت دی باغو بہار دے جنت دیا کشمواں دی پہلی کس نہ تا کرنے آؤ لوگو سب نلو پہلے سبان دا حرام چھڑنے سنو لوگو جڑا میں دوسرا حرام بیان کر لگا کشمواں دا حرام چھڑ دے اللہ چار فیدی عطا کر دے دوسرا حرام میرے ویرے اکھ دا حرام ہے کنڈے لانکے فیس بک دے بدی بدکاری نہ بیکیا کر گانے نہ بیکیا کر سنے آ کر غلط تصویرہ نہ بیکیا کر غلط بروگرام نہ بیکیا کر یوٹیوب دا گندہ استعمال نہ کرے آ کر بزار اندر اپنی نظر لوہ وارہ نہ کرے آ کر میرے جوانوں اوہ بندہ راتانو اٹھ کے نہیں جے روندان نماز اندر نہیں جے روندان جدہ نجاز تلقات نے جدہ گندے تلقات نے جڑی نظر آوارہ ہے جس بندے نوہ اکھ دا حرام لگ جائے اوہ بندہ برباند ہو جاندہ ہے اوہ دا دل سخت ہو جاندہ یار اے مستدہ دروازہ نہ کاردہ دروازہ کھلا روے نہ ایک موٹی جی مثال میں تو آنو دے نہ کاردے سارے دروازے چلی کنٹے کھلے رین کٹا بھی آئے گا مٹی بھی آئے گی گردو گبار بھی آئے گا ڈاکو بھی آئے گا اے جڑی اکھے نا اے دلدہ دروازہ ہے کھوٹا ہی کھوچا جس بندے دی اکھ ہوا رہے تھے جڑا گند بھند ہے جڑا گندے فوٹو بھند ہے جڑا فیس بک تھے گند بھند ہے نوجوانوں میں نو دین پڑھ دیاں پڑھ دیاں وی پنجیس سال ہوئے جے میں نو دین چو اک کی گل سمجھ آئی جے اللہ دی قسمیں کم بڑا ہوکھا ہے لیکن جڑا بندہ اے سمو بیل دی بدی بدکاری تو بچ جائے کلہ بیٹھا ہے دل کردہ کو گھڑا سنا دل کردہ کو گندہ فوٹو بھیکھا دل کردہ کو گندہ پروگرام سنا اندھے نہیں انی اخاف اللہ رب العالمین میں اللہ دی بارکا جا رہا ہے اللہ فرمان دینے بندے بند کمریچ ایس اکھ تے حیادہ پیڑا رکھنا تیرا کم میں جنت دی خوشبون دی قیلی کس تینوں دنیا دی اتا کر دینا میں رب العالمین دا کم میں بغیرت بندہ رب گینیچے روندہ اے لوگو تسی کی سمجھے بغیرت کو اٹھی پا لے تھے بڑا کامیاب ہے بغیرت کو یودہ پا لے تھے بڑا کامیاب ہے بغیرت دے چار چمچی ہو دے خبے سجی ہوڑنے تھے بڑا کامیاب ہے بغیرت بندہ زبان دے حرام تو بچو اکھ دے حرام تو بچو میں تفصیل اندر نہیں جانا چاہتا چونکہ تو انہوں گال کیتی ہے کہ میرا ٹائم ہی موگ گیا لیکن ایک گال تو انہوں سمجھانی چاہتا میرے کھوڑا فضی بنے قیم دیا ساریاں کتابہ نے او نہ دیا کہ گال سونا نا آپ صحابہ حفظہ اللہ نے قرآن دیا ایتاں لکھیاں نبی پاک دیاں دیساں لکھیاں مہدسین صلی اللہ نے اقوال لکھیاں دیساں لکھیاں ایک گال بتاؤں نا کی لکھیاں اوہ فرمانے نے جڑا بندہ چاڑی دن اپنی نظر تے میرا مضبوط کر لیندہ ہے اپنی نظر نو حرام تو بچا لیندہ ہے اکتھالیس ماں دے لن باچ چوند ہے اللہ پاک دے دل تے علم و حکمت دے چشمیں جاری فرما دیندہ یار مغرب تانو بغیرت آج بڑی سونی گال کئی میں نہ کھانے والے کے جگہ تے کھانا کھا رہے ہیں سا ہوتل تے اوہ ویٹر میں بڑی پیاری بات گئی سانونا مذہبی سمجھ کے میرے کوڑا آگیا گلہ کردہ کردہ پتا کیا اندھا ہے ویٹر ایک ہوتل دا میں نے اندھا مولی صاحب ساڑھے بندے سمجھے جانے ہیں بڑی وڈی سا ہو لے تھے حالان ہے بڑی وڈی لانتے اہدے ذریعے ساڑھی نوجوان نسل میں بغیرت بنایا ہے حیاء بنا ہے میرے پیارے بھائیو بغیرت بے حیاء بنا دیتا ہے اہدے تے پیرا مضبوط کر لو اپنی نظر تے پیرا مضبوط کر لو میں اکثر اپنیاں تکہیران جہاں کئی نہ جیڑا بندہ اہدے تے گاناں سن دے اے موبائل او دا گلوکار وی ہے او دا اداکار وی ہے اللہ معاف فرمائے او دا سارا کو جیئے تے جیدی جیو چو گلوکار ہوئے اداکار ہوئے دے سیدہ کردہ پھرے جی میں ادر شیخ فرما رہے تھا نو دے سارے معاملے خطرے اندرنے لو میں ایک دعا کرنا محبتنا آمین کرنا اللہ سانو شرمو حیاء والی موت نصیب فرما سارے نہیں بولے اللہ شرمو حیاء والی موت نصیب فرما فرمایا انتا جتا نبو قبائرہ ما تو نہ ہونا نو کفرانکم سیئیاتکم و ندخلکم مدخلن کریم اے تے نو کسے نے غلط دا سیاد دبائی دا ویزا مل گیا دے سکون ملے گا یوکے دا ویزا مل گیا دے سکون ملے گا امریکہ دا ویزا مل گیا دے سکون ملے گا سکونوں دن ملنے جدن زبان دے حرام تو بچ گیا جدن اکھ دے حرام تو بچ گیا اپنی اکھ تو حرام نو بچا لیں اللہ باقی مان دا زیقہ بھی اتا کرے گا ایمان دی مٹھانش بھی اتا کرے گا اکنا مفتی ہوئے نے سعودیہ دے ابن عسیمین رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے وہ فرماندے نے شید دے ڈرم شید دے ڈرم ایمان دی مٹھاس دے ایک کتریدہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتے جڑا بندہ زبان دا حرام چھڑ جائے اکھ دا حرام چھڑ جائے اللہ پاکو نو عبادت دی اللہ ڈگریت آ کر دے اللہ پاکو نو ایمان دا زیکاہ تا کر دا ایمان دی مٹھاس اتا کر دے ایمان دی خوشبو اتا کر دے اللہ پاکو نو جنن دی خوشبو اتا کر دے حضرہ تیزی وقادرہ تیزری بات غور فرمانا انت جتا نبو کا باہرہ ما تنہونا ان نو کفر آنکم سیئے آنکم ونو دخلکم مدخالا کریما شبان دا بھی حرام چھڑ جائے نکاہ دا بھی حرام چھڑ جائے تے مل کے وہ لوگ کرنا دا بھی پائی جان ناغیبت کرنی ہے تے اچھی بولو ناغیبت سارے بولو ناغیبت قرآن سنیا کر حدیث سنیا کر دین دی گل سنیا کر گانے نہ سنیا کر جگتہ نہ سنیا کر گندیا گلہ نہ سنیا کر اے دو دروازے نے جتوں گند انسان دے دیل سے جاندہ ہے تے بندہ گندہ ہو جاندہ ہے اللہ دی قسمیں اور لوگوں کئی گھٹرے نے گندے نہیں جے جنہیں انسان گندے نے اسفلہ سافے لین جے انہ دیا نگامہ آوارا تے انہ دیکھانا آوارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے غیبت کرنی میں نہیں تے اچھی بولو غیبت سننی میں نہیں تو آڑے سامنے کوئی بندہ کاری صاحب دی غیبت کرے پاجی دی غیبت کرے رشتے دار دی غیبت کرے عورتہ انہوں بڑی عادت دی ہے نا غیبت سنن دی کرن کران دی ایک دور میں موٹی کی گال دا سنا نبی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایک بندے دے سامنے ایک بندہ غیبت کرن لگا کہ فلانا اینجدہ فلانا اینجدہ ایسی گال کرن لگا جڑی خامی ہو دے جو موجود ہے ہو دے کانڈ پیچھے گال کردہ ہے تے نبی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے وہ بندہ کہندہ ہے پاہی مو بند کر لے زبان بند کر لے جو او دے جو کمیئے تھے اسیمی بڑے گناہ گا رہا نبی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جس بندے نے کسے غیبت کرن والے دا مو بند کر دیتا اللہ اس بندے تھے جہنم دی اگنو حرام کر دوے گا یا رفو الدین سننے تھے اچھی آمین کہنا سننے تھے نماز پڑھ لگیا پیرنا پیرلانا پائی جان غیبت نام سننے نبی اللہ علیہ وسلم دی سننے تھے کوئی بندہ تو آڑے گے غیبت کرے انہوں کہا رہے زبان بند کر جی انہیں گناہ بڑا بڑا کی تحت راب غفور الرحیم بھی بڑا بڑا ہے پائی جان آج یہ بربادیاں دی وجہ آج یہ خرابیاں دی وجہ آج یہ خاندانہ دے اجڑن دی وجہ جنہوں چار حرام لگ گئے ویکھو اللہ نے کنہ پاک مسلک دیتا ہے کتنا اللہ پاک نے بلند و بھالا مسلک دیتا ہے جڑا شرک تو پاک ہے بدت تو پاک ہے اور ہر قسم دی گمراہی زلالت تو پاک ہے اللہ پاک نے سانو اپنی جناب دا تاروف اتا فرمائے ہیں پیغمبر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دا خزانہ اتا فرمائے ہیں اپنی زبان نو حرام تو پاک کریے اپنی نگاہ نو حرام تو پاک کریے اپنے کنہ نو حرام تو پاک کریے فرمایا جڑا زبان نو حرام تو بچال ہے اکھا نو حرام تو بچال ہے کرنا نو حرام تو بچال ہے اسی عبادت دی اعلیٰ ڈھگری بھی عطا کرنے ہیں امام دا زہتہ بھی عطا کرنے ہیں امام دی مٹھاس بھی عطا کرنے ہیں اسی انو دیاں تنہائیاں در جنت دی خوشبودی پہلی کس تو بھی عطا کر دینے ہیں فرمایا ان تاجتا نبو قبائر ما تنہونا نکفرانکم سیعاتکم و ندخلکم مدخلن کریم آئے آئے لوگو ٹبران دے ٹبر خاندان دے خاندان گڑھان کڑ دے مر گئے میں تو انہوں نے دکھ دی گلدہ ساں آخری جملے میرے شروع ہو گیا یہ توجہوں نہ سوڑ لیو جتھے جتھے بیٹھے ہو میں تو انہوں اللہ دا واسطہ دینا میرے انہوں جملے آدھے گور کرے ہو جنہوں گلگل تے حضرت شیخ صاحب گڑھان کڑھن دی عادت سینا گلگل تے گڑھان کڑھ دے ساں انہوں نے جتھے جتھوں موت دا ٹیم آیا ہے نا تے تو انہوں پتا ہے کہ موت دیاں سختیاں بڑیاں خطرناک او دوں بندہ بے باس ہو جاندے میرے سیول ہاسپٹل اندر ڈاکٹر دوست نے انہوں نے دسیا شیخ صاحب تسی کرونا نو روندے ہو ایتھے جنہیں نوجوان مردے نا کوئی اکسیڈنٹ نا یوادے کاتے نا اکسر ایسے نوجوان ہوں دے نے جڑے گڑھان کڑھ دے کڑھ دے مر جاتے انسان ہوں جنہ چیزان دی عادت پہی ہوئے نا مر لگ گیاں اوئی بول بندے دی زبان تے ہوندے نے غصے ویڑے اوئی بول بندے دی زبان تے ہوندے نے ایک میری گال سوڑ لے جے غصے ویڑے گڑھان کڑھنے نا اے خطرے دی کینٹی ہوں کہ مر لگ گیاں مکتے آئی ہر کتا کر دا نہ مر جائے خطرے دی کینٹی سمجھ بدنصیب تے ہوئے جڑا مر لگ گیا ہائے ہائے کر کے مر گیا گڑھان کٹ کے مر گیا اور اللہ رسول دی غابت دیا گلہ کر کے مر گیا اوہ نے اکھیا کلمہ پڑھنے اللہ اللہ انہوں نے اندھا کڑھا کلمہ میں کسے کلمہ انہوں نہیں ماندہ اے لوگو اللہ دنیا تے شاب برابر کر دیں دا جے ترپ کی آمین کہہ دی ایک کانفرنس دا مول پہ جائے گا اللہ ساڑا خاتمہ ایمان تے فرما دے سارے اطراف کر لو اللہ سی گناہ گار شیر دے والا تو لے کے پیران دے نو ماں تا گناہ مجھو ڈبے ہیں اللہ سی اپنے گناہ مجھو اطراف کرنے ہیں پر اللہ سانو اپنی رحمت دےنا خاتمہ ایمان نصیب فرما دے اللہ مودیاں بے ہوشیاں جی کلمہ دا ہوش نصیب فرما دے میں اکثر دعا ماندرے دعا کرنا اے دعا آج نا تو پھر چپڑے نال لے جو اللہ سانو وزودی حالچ موت نصیب فرما دے فرمایا انتا جتانبو کبا اے رما تو نہ ہونا انو کفرانکم سییاتکم وانو دخلکم مدخلن کریم آم زبان دا حرام چھڑنے اکھان دا حرام چھڑنے کنہ دا حرام چھڑنے آخری حرام سنلو فر انشاءاللہ میں اس تب دعا کر دینا اللہ پاک عباد دی اللہ ڈگریتا کرے گا ایمان دا زیکا تا کرے گا ایمان دی مٹھاس ہتا کرے گا اچھا یار ایدر بکھو جنہوں ایمان دی مٹھاس لگی ہوئے او نجیز تعلقات رکھ دے او غیب تا کر دے جنہوں ایمان دی مٹھاس ملی ہوئے ایدر بکھو میں لوکہ کو حران ہونا انجر جی کلے سا جل نہیں لگ دا اللہ دی قسمے جنہوں ایمان دی مٹھاس مل جائے او دا دن کر دا میں کلہ ہی رم میں کلہ ہی رم رب نہ گلہ ہی کنا پائی جان حرام لگے تے انسان برباد ہو جند ہے ویریا صدا نہیں ہو رہنا پشلے ہفتے میرے چار پیارے دوست فوت ہوئے تے میں اینج بچیان جو بیٹھیاں بیٹھیاں گلہ کر دا رہا تے گلہ کر دیا کر دیا میں آکھیا اے زندگی دی گنڈ صدا نہیں بجی رینی ایک گنڈ ایک دن کھل دی کھل دی کھل جانی ٹھوڑ جانا ہی تیرے کر دے پیارے نے جن لاد لڑائے سارے نے تیری اولاد ویٹھائیاں مار روے بیوی رول دی رول دی رول جانی زندگی دی گنڈ صدا نہیں بجی رینی ایک دن گنڈ کھل دی کھل دی کھل جانی تیرے یار تیری میفل سجا منگے تیری یاد اچ آن سو بہا منگے گلہ تیری آن تے اے نانوں پلنیاں نہیں شکل پل دی پل دی ہر شہی پل جاڑی نہیں گا تینوں اللہ نے ساڑھے پانچ فٹ دک کا دے سلی دیتا ہے جوانی سلی دیتی ہے پتہ جنہوں مرضی گال کٹ جنہوں مرضی بیزد کر جیتنا مرضی فراڈ کر جیتنا مرضی جھال سازی کر جیتنا مرضی چگا لوٹ تیری ایسے چو ایم پی اے ایم میں نے نا سلام دعا اس واس سے بھی نا کہ حرام کر کر کے اپنی کبردہ ہر کونہ کارا کر کے مر تیرے یار تیری محفل سجا منگے تیری یاد اچھ آنسو بہا منگے گلان تیری آن تے اے نانوں پلنیاں نہیں شکل پل دی پل دی پل جانی زندگی دی گنڈ صدا نہیں ہوں بجی رہنی ایک گنڈ ایک دن کھل دی کھل دی کھل جانی پائی کر لے کچھ کمائی تو قدلیں غفل دی چاندرے پائی تو ایک دکھ دی گالا جو میں توڑنا کر لگا بس نا اسی سمجھے نہیں ہا میں جلسہ کرا لیا میں تقریر کر لی میری اینی کی ڈیوٹی ہے بس تقریر کرنا میں کامیاب تو آڈی اینی کی تقریریت کامیابی کہ تین چار علماء سوڑ لیا ہے تسی کامیاب عمل آلیاں گل لیا کوئی نہیں پائی جان لوگ سود نہیں چھڑ دے حرام نہیں چھڑ دے ظلم نہیں چھڑ دے زبان دا حرام نہیں چھڑ دے اکھان دا حرام نہیں چھڑ دے جنہیں ساتھی بیٹی ہو تو جدہ ٹیم ہو گیا ہے تو ہی دے پہلے بڑے نیگ باگ ہو لیکن انشاءاللہ آپ نے رابنا وعدہ کر دے ہو کہ انشاءاللہ موبائل تے حرام نہیں بیکھو گے ہاتھ کڑا کرو ہے کڑے کڑا وعدہ کر دے میں دعا کروں ہاتھ دیا ہاتھ نہیں چکے اللہ جنہیں ہاتھ چکلے ایمان دی مٹھا ستا کر دے سارے بولو سارے بولو اللہ ایمان دی مٹھا ستا کر دے سارے آ چکلے کہ دعا کروں انشاءاللہ موبائل دے حرام تو بچو گے اللہ بیعت اللہ دے حج نصیب فرما دے اللہ مسن نوی دی حاضری نصیب فرما دے پائی کر لیں کچھ کمائی تو کیوں گفل دی چادر پائی تو عملہ بعد نہیں ہونی نجات تیری نیکی بدی تل دی تل دی تل جانی زندگی دی گنڈ صدا نہیں ہوں بجی رینی ایک گنڈ ایک دن کھل دی کھل دی کھل جانی میرے اور دوالے پیرو مرشد امام الانبیاء جناب محمد سارے نہیں بولے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری حرام سوڑ لو اے پریشان نویاکار میں دس زار لینا ایدھر میرے علوے کوئی ہے پریشان نویاکار میں پندرہ زار لینا میں اپنی ہر تقریر چاہ جملہ کہیں نہ الحمدللہ جڑا بندہ بارہ زار لیندہ ہے نا پندرہ زار لیندہ ہے جڑا بندہ سود کھان دے حرام کھان دے غلطری کے نا پیسہ کٹھا کر دے چال سازی کر دے فراد کر دے ظلم کر دے چگال اٹھ دے ڈاکوے چورے فرادیا کان کھولی جڑا دس زار پندرہ زار لیندہ ہے نا حرام خور بندے دی پرادو حلال کھان والے بندے دے ٹکٹے سیکل دے پاتے ٹیردہ بھی اللہ دی قسم مقابلہ نہیں کر سکتے دیکھو بیک ہی لوگانو حرام لگ گیا ہے پائی کرزہ چک لے دردر دیئے ٹھک رہا کھا لے آخری حرام سنڑ لے فرمایا انتج تنبو قبائر ما تنہونا ان نکفر عنکم شیعاتکم و ندخلکم مدخلا کریما من امیل صالحا من ذکر او انسا و ہوا مؤمن فلا نوہیینہو حیاتا طیبا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ عَجْرَهُمْ فِي اَحْسَنِ مَا کَانُوا يَعْمَلُونَ اللہ ایمان دی اعلیٰ ڈگری اتا کر دے اللہ ایمان دا سیکا تا کر دے اللہ ایمان دی بٹھا ستا کر دے اللہ جنہ دی خوشبو اتا کر دے ملکے بولو جڑا کنیں حرام چڑھے سارے بولو کنیں چڑھے تینوں غینے آخری سنڑ لوں پھر میں دعا کرا جڑا بندہ زبان دا حرام چڑھ دیندہ ہے جڑا بندہ آخ دا حرام چڑھ دیندہ ہے اچھا یار جڑا بدا ولی ہوں دے ضروری نہیں بھی انہیں لٹان چھڑھیاں ہونا تک کبران چھڑھتاں لٹکائیاں ہونا میں ما شاء اللہ قرآن دی تفسیر پڑھ دا بھی رہینا آج کل میں قرآن دی تفسیر لکھ بھی رہینا اللہ پاک دین دا کام لہ رہا ہے قرآن پڑھ دیا پڑھ دیا میں جس نتیجے دے پہنچی آنا میں نے ایک گل سمجھ رہی ایس دور چھے جڑا بندہ پانچ ٹیم دی نماز پڑھ دیا اور جس نوجوان دی اکھ دے پیرہ جنہوں اکھ دا حرام نہیں لگا ایک قرآن میرے ہاتھے چھے انشاءاللہ رب دا ولی ہے ادھگلو دعا کروایا کرو اللہ ایسے پاک باز دی دعا نو رد نہیں جے کرتا جڑا ازانہ کرنے دے تو وہ دا مزاک اڑا نے جڑا پہلی صاف جنوجوان نماز پڑھ دا اور اسو بھی کہنے ہو دا مزاک کرنے جڑا زبان دا حرام چھڑ جائے اکھان دا حرام چھڑ جائے کنہ دا حرام چھڑ جائے چوتھی گل جڑا بندہ پیٹ دا حرام چھڑ دا وے کڑا راو یہ پکھیاں مار جانے ہیں تے لکمہ حرام پیٹ اندر میرے ویرے آئے چرگے مرگے حرام دے لادی قسمیں اے کبر دے کیڑے مکوڑے نہیں اے تھے بڑے بڑے فیرون آئے بڑے بڑے ہمان آئے بڑے بڑے شداد آئے بڑے بڑے پیسے ہر پیانا لے آئے تیرے کو لگا تھا پیسہ ہے اے تھے دیو ہی آئے نہیں کہ جنہ دے خزانے آئے دیا چابیاں اٹھان دے رکھیاں جان دیا بڑے بڑے کافلے آئے دیا چابیاں اٹھان دے میرے ویرو بندہ کامیام جنہ پیٹ دے حرام کنوں بچ گیا ہے چھ دے پیٹ اندر حرام ٹور گیا ہے اللہ اے دے مال برماد کر دین دا نمازان برباد کر دین دا نیکیاں برباد کر دین دا اے دے سارے معاملے خطرے اندر چلے جان دے اکھ دے حرام تو بچو کنا دے حرام تو بچو اکھا دے حرام تو بچو پیٹ دے حرام تو بچو میرے وردوالے پیرو مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے شہابید رضی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ انہو دے بارے کنی وری سنے آجے انہو ایمان دی مٹھاس مل گئی ہے انہ دا جیڑا ایک غلامے او نجومی دورہ جاہلیت دی ہم در نجومی آدھا کم کردارے ہیں جیڑا بندہ نجومی ہے کافر جے بھئی مان جے نجومی دا اسلام نال کوئی تا جنہیں بیٹھے نینا اے سڑکان تے بگدل شاہ فلانا شاہ فلانا شاہ میں نہ ایک باری سروے کیتا سی تو اسی بھی سروے کر کے میں اہلیو کھبے سجے انہو اکثر یا عیسائی نے یا ہندو نے مل کے بلو بندہ مسلمان ہوئے تے نجومی ہو سکتا پہ یہ کہانت کفر ہے نبی اللہ علیہ وسلم نے نجومی ہونا تے دور دی گالے جیڑا بندہ جا کے کسے نجومی نو اپنا ہتھ بھی دکھلائے اللہ پاک چالی دنہ دی عبادت باطل کر دین دا اور فرمایا جنہیں نجومی نو جا کے ہتھ دکھلائے انہیں نبی پاک تے نازل ہونوالی شریعت دا انکار کر دیتا ہے جیڑا ہتھ وخواہی ہو دا انہاں چوروں میں تے جیڑا آز خود نجومی ہیں اہل حدیث ہو تو ہنو اہل حدیث ہونا مبارک ہوئے مل کے بولو الحمدللہ وابیان جو کوئی نجومی ہیں ادھے بولے ہو خیارے کو پینڈے جاہتے نہیں سارے بولو وابیان جو کوئی نجومی صحابیان جو کوئی نجومی پھر بول دے نہیں سارے صحابیان جو کوئی نجومی وابیان جو کوئی نجومی اللہ نے گڑا سپنا کی دا ایک کفر دی اندر کہانت کر دے مسلمان ہو گئے خیر و کہانت کیتی تھی اوٹھوں کوئی شریمی وغیرہ آئی بڑا مروح واقع ہے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے جلدی دی اندر تحقیق نہ کی تھی نوالہ نکل گئے نوالہ پیٹ اندر چلا گئے آتے انہیں تھوڑی دیر تو بتاکے حضرت میں دورہ جہلیت اندر کہانت کر دا رہے ہیں اوہ بندے دا کام ہو گیا تھی انہیں منو شریمی دیتی ہے حضرت نے یہ نہیں آکھا کوئی گاڑ نہیں ایک لکمہ توبہ کر لینے ہیں یہ نہیں آکھا ایک لکمہ پیٹ اندر گیا ہے حضرت نے انگلی داخل کر کے انہیں دیر تک آرام نہ نہیں بیٹھے جنہیں دیر تک اپنے پیٹنوں لکمہ حرام تو صاف نہیں کی تا لوگوں جڑا بندہ اپنے پیٹنوں لکمہ حرام تو بچا لوے اللہ پاک انہوں نے ایمان دی مٹھا زدان کر دا ہے حضرت حسن رضی اللہ آخری حدیث سوڑ لو حضرت حسن جا رہنے دے رستے ہم در خجور بھئی ہے حضرت حسن نے چوکے دے مو جبالی نبی پاک نے یہ نہیں آکیا کوئی نہیں گل بچہ ہے بڑا ہوئے گا سمجھا لانگے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی مبالک پاکے فوراں خجور نو باہر کر دیتا ہے لوگوں اپنے بچیاں نو حلال دا درست دے کے جاؤ لوگوں اپنے بچیاں نو دس دو پتر منگ منگ کے گزارا کر لینے ہیں پتر کرزہ چوکے گزارا کر لینے ہیں پاڑی پی کے نمک میری تے گزارا کر لینے ہیں ملکے بولو حرام نو مو مارنا حرام خور دا انجام بڑا پیرا جے حرام خور دا دا زام بڑا سخت جے حرام خور دا پاک بڑا نراز جے فرمایا انتا جتانبو کبان ایراماتن ہونان نو کفرانکم شیعاتکم ونو دخلکم مدخالن کریم جڑا زبان دا حرام چھڑ دے اکھان دا حرام چھڑ دے تیسے نمبر دے ملکے بولو کنہ دا حرام چھڑ دے چوتھے نمبر دے جڑا بندہ پیڑ دا حرام چھڑ دے فرمایا سی جنت جان تو پہلے انہوں جنتی خوش بہتا کر دینے ہیں یار ہے حدیث تو سی سنیئے سی رحمتہ انہوں پچھر لگا سنان نہیں لگا آپ علیہ السلام فرما دینے من غشانا فلئی شامنہ نبیل اسلام فرما دینے جڑا بندہ سادہ ترجمہ دا پتہ کیجئے جڑا بندہ کسے انہوں چینہ دی چیز اصل کہہ کے بیچ دے نبیل اسلام فرما دینے جڑا بندہ چینہ دی چیز اصل کہہ کے بیچ دے کسے نہ ٹھکی کر دے کسے نہ فرانڈ کر دے کسے نہ جال سازی کر دے نبیل اسلام فرما دینے اوڈا میری امت نال تعلق کوئی نہیں اوڈا میری جماعت نال تعلق کوئی نہیں اور ملکے دوسروں جیڑا نبی پاک دے نال تعلق کی کوئی نہیں اس بندے نو جین دا حق کا دے او دا ایمان کا دے او دا اسلام کا دے میرے پیارے بھائیو میرے سارے بیان دا خلاصائے ہیں نفل پڑھ سکتے ہو پڑھو سنتاں پڑھ سکتے ہو پڑھو یہ نہیں پڑھ سکتے تھے اے ایٹوکو دوڑے 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 اے میری گال سنو آئی در بیکھو آئی گال سنو چیڑا بندہ زبان دے حرام تو بچیا ہوئے آکھ دے حرام تو بچیا ہوئے کان دے حرام تو بچیا ہوئے پیڑ دے حرام تو بچیا ہوئے اور نفل پڑھن تو بغیر رہ سکتا اور نفل تے ہو دی زندگی سیدہ تے ہو دی غزائے سنتاں دے ہو دی غزائے اے انسان او دوڑے راہ فرار اختیار کر دے جدو زبان دا حرام لگ جائے اکھ دا حرام لگ جائے کند دا حرام لگ جائے پیڑ دا حرام لگ جائے لیکن صرف میں تو انوے گال سمجھا لی کہہ رہے ہیں میرے بھائیو پانچے نمازیں ہی پڑھ دے رہو تاڑی برکشش بٹھتے جے بس زبان تو کسے میں دکھ نہیں دینا حرام نہیں بکنا زبان تو کنانالحرام نہیں سننا کوئی بندہ توڑے سابنے غیبت کرے او دا مو بند کر دے اور انا اکھانالحرام نہیں بکنا ایس ٹیم قدم قدم تے تیریاں نظران دے سامنے حرام ہے اور چوتھی گالچے مل کے بولو پکھیاں مر جانے پیڑ چے حرام جان دینا یار سانو نہیں حرام دیا کٹھییاں چاہی دیاں بنگلے چاہی دیاں کاراں گڑھییاں چاہی دیاں سانو نہیں چھوٹا پروٹوکول چاہی دا انشاءاللہ ایتھو ہی میں گالے شروع کی تیسی او کوئی کامیاب نہیں یہ جڑا لکھان رپی حکم تو ہی کی زمینے دیو جب میں نوکو لکھان رپی ہمیں نے دیا ہم دنے تے جڑا لکھ لئی داو کامیاب ہے جڑا دولہ لئی داو کامیاب ہے نہیں کامیاب ہوئے جڑا مین دیتا رپیہ کمائے پر حلال دا کمائے اللہ دے حضور میں دعا کرنا اللہ سنے ہاں جو کوئی سنے ہاں سنایا ہے سانویں دے عمل تے ارنا پاتا تے عمل کرن دی توفیق اتا فرمائے ملکے بولو انشاءاللہ کہ نیرام چھڑنے نے چارے بولو کہ نیرام چھڑنے نے اللہ کے نیرام چھڑنے نے اللہ کے نیرام چھڑنے نے چار جو کچھ لکھے ہے ویچ نصیب ساڑے اوہی توں لینا اوہی میں لینا میریاں تیریاں آکڑا کسے کارے تو ہی ٹیپ رہنا میں ہی ٹیپ رہنا سدہ آیا تھے بکلا مار ٹرنا نہ کچھ توں لینا نہ کچھ میں لینا جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی توں سہنا اوہی میں سہنا میرا تیرا مسافرہ کی چھڑا نہ تو رہنا حرام خاندہ خاندہ مر گیا کبرج ٹر گیا ایدھر وے کنوں آواز ماریں گا گند ویخدہ ویخدہ مر گیا کبرج ٹر کنوں آواز ماریں گا اینا زبان نہ دے نار پیارے نہ دے چیرے نہ دیا مسکرہ ٹران چھین نہ جڑی بیوی ہے تیری ہون تیرے نصیب چاہ گئی ہے کیوں قد دیتا نے دینا ہے کیوں رنگ دیتا نے دینا ہے میں تک کھول کے کہنا انشاءاللہ کسے کوئی ڈردانی میں کہنا ہون جو تو چھ سال بعد بیوی نو قد دیتا نے دینا ہے رنگ دیتا نے دینا ہے پہلے انہوں یہاں سے تیریاں پہننوں نظر نہیں سی ہوں دا تیری مانوں نظر نہیں سی ہوں دا کسے دی تیتے کسے دی پہنن کر لے آکے ہون قد دیتا نے رنگ دیتا نے جیز دیتا نے تو کڑے جنگل دا دندہ ہیں گل گل تے طلاق دیاں تمکیاں اج میرے کوئی مسئلہ آیا آپ دبائی بیٹھا ہے گل سنے آپ دبائی بیٹھا ہے جوان بیوی کارے تو وہ کہنے لگی کہ میں نا اپنی امی ابوال جا رہی ہیں تے میں آ جانگی ہفتے بعد واپس تو اتھو انہوں ورس ہفتے میسے ہی کر کے اندھا ہے جے توں اپنے امی ابو دیت کر گئی تے میرے لو تے انہوں تلاا کے اچھا اوہ تر گئی تے میں انہوں مسئلہ میں نے کوئی ہونے ہو گئے کلپ وغیرہ میں انہوں مسئلہ پوہی دا ہے آندھا شاک صاحب انہیں میری نافرمانی کی تھی بڑیوں نے گلناں کی تھی جوان بیوی نو پاکستان چھٹ کے دبئی توں رہ رہے ہیں جوان بیوی تے یہ تے رہ رہی ہے ایک کڑا تین دین تے نو اجازت دن دا ہے جوان بیوی تے ظلم کرنے ہیں دس تے نو کڑی شریعت اجازت دن دی ہے پھر میں کہا ایک جانور ہے ایک درندہ ہے آپ تو دبئی ہیں جی ایک کفتے اپنا دل بہلان لی ماں باب الٹور بھی جائے میں نو دس گڑی قیامت آگئی ہے توں تو طلاق دیا یا تم گیاں دینا ہے لوگوں اے زبان نے برباد کر دیتا ہے اور گسانہ کریں آخری میرا جملہ لوگ جنہوں نمازی لوگوں دا کردار وین دے لیں اے جملہ بڑا سخت کہہ لگا لیکن برداشت کریں نمازی لوگوں دا جنہوں کردار وین دے لیں کارچت درندے بان کے رین دے لیں حرام کھان دے لیں دو نمبری کر دے لیں اوہ پھر مسیطہ دا بھی مزاکڑوں دے لیں پھروں نمازوں دا بھی مزاکڑوں دے لیں تاٹی وجہ تو کوئی بندہ مسیطہ دا مزاک نہ اڑائے تاٹی وجہ تو کوئی بندہ نماز دا مزاک نہ اڑائے اپنا کردار بہتر کرو اپنے معاملے بہتر کرو برداشت کرو سبر کرو سبر کرو ایک کو یاری کلے رابواری باقی یاریاں سب خواریاں نے جنہ رابدیاں یاریاں چھڑ دیتیاں او ناجتیاں بازیاں میں ہاریاں نے اللہ پاک جو سنے ہیں سنا ہے اپنی رحمت نہ عمل دی توفیق اتا فرما سبحان ربک رب العزت عمی یسفون وشلام علی المرشلین والحمدللہ رب العالم کتے نے سوالات کچھ لوگ مسجد میں آ کر مانگتے ہیں یہ جائز ہے انہ جائز اس بارے میں کچھ وضاحت کر دے کیا مانگتے ہیں اگر تو وہ ضرورت مند ہے اپنے لئے مانگتے ہیں کیا مانگتے ہیں کرتے ہیں کہ تو وہ کسی مسجد کے لئے چندہ مانگتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے اگر وہ اپنی ذات کے لئے مانگتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے نسائی شریف میں روایت آتی ہے این جمعے کے موقع میں کچھ لوگ مسجد میں داخل ہوئے انہوں نے کپڑے بھی نہیں پہننے ہوئے تھے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ان کو کچھ دو تو کوئی عرض نہیں ہے یہ جائز ہے انشاءال کیا توییز کروانے والا شخص کی بات قبول ہوگی توییز دو طرح کا ہوتا ہے بھئی یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ نے سوال و جواب کے نشست بھی رکھی ہے دو طرح کا توییز ہوتا ہے ایک توییز ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے یا ایلی مدد یا فیرون یا احمان وہ ڈبے بنے ہوئے ہوتے ہیں ہنسے بنے ہوئے ہوتے ہیں یہ پہننا شرک ہے اگر یہ بندہ پہنتا پہنتا مر گیا تو اس پر جنت حرم ہے ایسا توییز نہیں پہننا ایک توییز وہ ہے جس پر کوئی حدیث لکھی ہوتی ہے قرآنی اہت لکھی ہوتی ہے تو یہ پہننے والا بندہ مشرک نہیں البتہ یہ طریقہ نبیل اسلام کا نہیں ہے نبیل اسلام لکھ کر گلے میں لٹکانے کے لیے کچھ نہیں دیتے تھے پڑھنے کے لیے نبیل اسلام صحابہ کو بتلایا کرتے تھے تو تویزہ سے بچنا چاہیے کاری صاحب ہماری مسجد میں ہر چیز کا اعلان کیا جاتا ہے کہ ایسا کرنا جہاز ہے نہیں خرید و فرخت کا اعلان نہیں کرنا چاہیے کسی گمشدہ چیز کا اعلان نہیں کرنا چاہیے بے مقصد اعلان مسجد میں نہیں کرنے چاہیے فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَا لِحَاذَا یہ جو مسجدیاں یہ عبادت کے لیے ہیں ایسے اعلان نہیں کرنے چاہیے کیا جمعہ کی نماز کے بعد دعا کرنا لازمی ہے کوئی لازمی ہے کبھی کروا دینی چاہیے کبھی نہیں کروانی چاہیے اس کو جمعہ کا حیصہ سمجھ کے ہر جمعہ کے بعد دعا کروانا کوئی ضروری نہیں مجھے جمعہ کے بعد کئی لوگ کہتے ہیں دعا کر دو میں کروا دیتا ہوں کبھی کبھی میں دو خطبوں کے درمیان کروا دیتا ہوں باقی یہ کچھ چیزیں لڑنے والی نہیں ہے جگڑے والی نہیں ہے کچھ لوگ بولتے ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے وہ کافر ہو جاتے ہیں دیکھو جی جو بندہ تو پکا ہی بے نماز ہے نا اس کا معاملہ تو واقعہ تل بڑا خطریں لگتے ہیں دیوبندی شیعہ اہل حدیث بریلوی کسی بھی مقدمہ فکر نے پکے بے نماز کو قبول ہی نہیں کیا اور باقی میں آپ کو کھل کے بتا دیتا ہوں کہ کوئی اہل حدیث بے نماز نہیں الحمدللہ ملکہ بلیں کوئی اہل حدیث بے نماز ای ngo с انماز نہیں کوئی اہل حدیث بے نماز بول ہو میں اگلی گال بھی کرنا کوئی اہل حدیث بے نماز پھر بولو کوئی اہل حدیث بے نماز کوئی اہل حدیث بے نماز ہی ہیں عدد اسلام ہی خطرے سے عدد اسلام ہی خطرے سے وہ بے نماز بھی اہل حدیث سندھائے کلے بیک میں سوچھے کوئی این حدیث میں نماز نہیں جو لوگ کسی کا حق چھیندے ہیں اور نماز روزہ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ گفور و رعیم شیطان دے شکنجے چاہیے میں پہلی وریت والے پہنٹ آئے ہیں تو میں انہوں کی تقریح سنا کے گیا یہ ہی تو انہوں کیا کے گیا کہہ دا بندہ مار کے کہہ دا چوگا لٹ کے کس نے افراد کر کے کس نے چوری کر کے بندہ کہا ہے اللہ اکبر مالکہ تو بڑا گفور و رعیم اے شیطان دا بڑا بڑا تو کھائی شیطان اٹھوں اٹھوں بندے نو مار دائی کہ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا حق والے دا حق واپس کرنا ضروری ہے تفصیل تو اسی اس کیسٹ اندر دیکھ سکتے کیا عورتیں کبرستان میں دعا کے لیے جا سکتی ہیں بلکل جا سکتی ہیں بلکل جا سکتی ہیں شور شرابہ نہ کریں بسبری نہ کریں زوارات القبور یہ مسئلہ اچھی طرح سکتی ہے بار بار جانا یہ لانت والا فعل ظاہرات القبور گاہے گاہے احیانا کبھی کبار دو ماہ کے بعد تین ماہ کے بعد بیوی اپنے خامد کی قبر پر جا سکتی ہے اور ماں جو ہے اپنے بیٹے کی قبر پر جا سکتی ہے بیٹی اپنے باپ کی قبر پر جا سکتی ہے گاہے گاہے جانا جائز ہے بسبری کرنے کی اجازت نہیں ہے کیوں اس کی کئی ایک دلیلیں ہیں ایک دو سب سے بڑی دلیلی ہے کہ نبی علیہ السلام نے پہلے منع کیا تھا پھر سب کو اجازت دے دیتی اور دوسری دلیل یہ ہے یہ جو قبرستان والی دعا ہے نا اس کو بیان کرنے والی امائشہ ہے رضی اللہ تعالیٰ نا کہ میں قبرستان جاؤں تو کیا پڑوں پھر آپ نے دعا سکھائی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ عورت تو قبرستان جائے نہیں سکتی بیسے وہ اپنے بھائی کی قبر پر جاتی تھی عورت جا سکتی ہماری مسجد میں اگر امام مسجد پانچ منٹ بھی خطبہ لیٹ کر دے تو عوام لڑنا شروع ہو جاتی آ نہیں ہونے چاہیے کوئی بات برداشت کرنا جائے خموشی سے بیٹھیں بھی خموشی سے کوئی بات کوئی ساتھی نہ بولے یہ انشاءاللہ تحجد کا وقت ہے اللہ کے گھر میں بیٹھیں آپ دین مجھ سے پوچھ رہے ہیں سنجیدگی بہت ضروری ہے پانچ منٹ دس منٹ بھی ہو جائیں برداشت کر جائے کریں ایسے نہ کریں دیکھیں اللہ نہ کرے تکلیف آ جائے تو بندہ پانچ پانچ گھنٹے ہسپتال میں گزار دیتا ہے بل تارتے ہوئے دس منٹ کا آگا پچھا ہو جاتا ہے چلو یار وہ قرآن ہی سنا رہا ہے دیس ہی سنا رہا ہے اگر کوئی پانچ منٹ کی کمی بھی ہو جائے یار مولوینوں نے ان نکتے معافی دے دیو ان نکتے معافی دے دیو یار نہیں اے واقعیتاں کئی نہ پھڑنا ہے شہرانج معاملہ بڑا خطر نہا کے ایسے طرح نہیں کری دا اے تاڑے وزیراعظم نے اے تاڑے منسٹر نے اے تاڑے بادشان جیڑے تو انہوں نمازہ پڑھان دے نے جمعہ پڑھان دے نے توسی مر جان دے ہو تو انہوں جنازے پڑھان دے اے نا دے دلوں عزت کرو ایتھے جرنیل کھلوتا ہوئے برگیڑیل کھلوتا ہوئے پانچ منٹ کی ہو پا پانچ منٹ کی ہوئی اے دین دے جرنیل نے اے اللہ دے دین دے برگیڑیر نے اے اللہ دے دین دے منسٹر نے دنیا دی فوج پاکستان دی فوج دی انہیزت کر دے اللہ دی قسمیں اے قرآن دی فوج اے نبی پاک دی حدیث دی فوج اے اللہ دے دین دی فوج کوئی نہیں پانچ منٹ دا بادہ کھا کیا شریع تویز ہو گیا مسئلہ تویزات تو بچنا چاہیے دا مسمون دعامہ یاد کروں اور مسمون دعاوں پڑھوں حضرت نول اسلام کی عمر کتنی تھی کنفرم ان کی عمر تو نہیں ہے ساڑھے نو سو سال تو ان کی تبلیغ کا عرصہ ہے پہلے لوگوں کی عمر ہی بہت زیادہ تھی اس بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے تو میں جو صحیح سن سے بات نہ ہو وہ بیان نہیں کرتا جو بندہ اپنی بیوی بات چیت اپنی بیوی بات چیت نہ کرے جبکہ بیوی کا کوئی قصور نہ اس کی نماز کیسے ہوگی جو بندہ اپنی بیوی سے بات چیت نہ کرے کوئی نہیں بندے کی نماز انشاءاللہ قبول ہوگی ویسے نبی اللہ علیہ وسلم اصل منت مشکل پتا کیا ہے یہ دیس سن لو ہمیں یہ پتا ہے کہ نبی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے رفعہ الدین کرنا اونچی آمن کرنا کئی دیس ہیں بخاری مسلم کی ہم عمل نہیں کرتے نبی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے دل میں ایمان ہے وہ اپنے دل میں اپنی بیوی کا بغض نہ رکھیں البتہ عورت کو معاملے کو طبالت نہیں دینا چاہیے کتنے کلومیٹر پر دگانہ نماز بنتی ہے ساڑھے بائیس کلومیٹر توجہ سے سن لیں ساڑھے بائیس کلومیٹر وہاں پر آپ دگانہ پڑ سکتے ہیں داڑی کے نیچے کینچی لگانا جائز ہے نجائز نجائز ہے نہیں لگانی چاہیے البتہ کو خلاف فضرتی بال لمبا کسی طرف علا گیا ہے تو آپ اس کو تو چلو اتار سکتے ہیں باقی خط لگا کے یہاں ایسے نبی علیہ السلام نے ان چیزوں سے منع کی ہے داڑی کو معاف کر دینا چاہیے یا جو حرام یا کسی کی جیب لڑتا ہے کسی کو دخاتا ہے اس کی نماز ہو جاتی ہے باہر معاملہ بہت خطرے اندر ہے نماز سب سے پہلے انسان کو روکتی ہے حرام سے انس سلاتہ تنہا ان الفاشائی والا جس کی نماز نے حرام سے نہیں روکا بدکاری سے نہیں روکا اس کا معاملہ خطر میں اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کرنا چاہیے جی بالکل کرنا چاہیے بہتر یہی ہے مسلم شریف میں نبی علیہ السلام کی حدیث آتی ہے اصل میں نا اونٹ کے گوشت میں تھوڑی سی چکناہت زیادہ ہوتی ہے وضو کرنے سے بندہ ذرا تھوڑا سا تازہ دم ہو جاتا ہے تو بہتر ہے کہ اونٹ کا گوشت اگر کھایا ہو تو بندہ وضو کر لے نبی علیہ السلام کی مسلم میں واضح حدیث پاک ہے کاری عبد الرحیم کلیم صاحب حافظہ اللہ ہاں جی ان پر قاتلہ نہ حملہ ہوا ہے دعا کریں اللہ شایخ صاحب کی فاضح فرمائے یہ انشاءاللہ کہاں پر ہے جی جہانی ہے جامعہ مزم حمدی علی حدیث ہے ایک سو ٹھونجا ڈبلیو بی چونک میتلا میتلا میں قرآن و حدیث کانفرنس ہو رہی ہے کاری خال مجاہ صاحب بلبل قرآن حبیبو رحمان صاحب جمیلو رحمان صاحب انشاءاللہ کتاب فرمانگے اللہ دے حضور دعا کرو سارے بولیو مبطنہ اللہ ساڑا عیدہ پروگرام قبول فرمال ہے اولاد واسطے آکھے دلوں کے دعا کرو اللہ جنہ کو پتر نہیں نیت پتر دے دے اللہ پتران والے ہم دے پتران اللہ نمازی بڑھا دے خبے سجینا ویکھئے ہو تحجدہ ٹائے میں اللہ اپنی شان دے مطابق اس ٹیم کتے نے آسمانے دنیا تھی کتے نے آن نظر آرہی ہے جنہ آسمان آسمانے دنیا تھی اللہ اپنی شان دے مطابق نے ساڑے اکثر پروگرام نکام پتا کیوں اندھے نے اینڈ بڑا برا ہوں گا پجو تاڑی پہ جان دیئے شعور شرابہ کاری صاحب دعا کر رہے ہیں اندھے نے اکھرک دے ہیں اتے بند ہے اتھلے بند ہے اے بربادی ہے میرے پائی ساتھی انہیں دعا واسطے کیا ہے دعا کر دیو جڑے بیمار نے اللہ شفاہ اطاف فرمائے اور بالخصوص اللہ صلی اللہ انہیں چار حرام چیزیں تو اللہ بچندی توفیق اطاف فرمائے زبان اکھ کن اور پیٹ اللہ انہیں چار چیزیں انہیں حرام تو بچندی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ پاک صلی اللہ امان دی مٹھاس عبادت دی اعلیٰ ڈگری امان دا زیکہ اور جندہ دی خوشبو نشیف فرمائے اور جنہ ساتھی انہیں ایدہ پروگرام رکھے ہیں سچی بات ہے دوری دی وجہ تو اس علاقے چیز نہیں آیا جندہ لیکن میں جنہوں ہی اس علاقے چاہیا تو آڑی دین نہ محبت وے کے علماء نہ محبت دے کے دلوں دعا نکل دیئے میں شیخ عبدالعوف ربانی حافظہ اللہ دا شکر گزارا انہیں دی محبت اور تقرار ہمیشہ ساڑی تے غالب رہا ہے انہیں دی وساطر دے نال دوسری دفعہ ماشاء اللہ تو آڑی نال ملاقات ہوئی ہے اللہ پاک تو آڑی نال مکہ بھی ملاقات کرائے اوہی ہمینا کہہ دے مجھے سچی مچی نہ ہو جائے اللہ تو آڑی نال تو آپ جو ملاقات کرائے اللہ تو آڑی نال مدینہ ملاقات کرائے اللہ انجی سانو جنوی دکٹھیاں فرما دے لاؤن سارے ساتھی یقین نہ لدعا کرو جو سنیاں سنیاں اتھ ہی نہ چھڑ جائیے اللہ عمل کرنے دی تفریق حطا فرمائے سارے ساتھی بھی بدار ہو جاؤ دعا اندر شامل ہو جاؤ خواتین اگر پردش بیٹھی ہیں نے دعا چھڑ دیو تو جنال دعا کر لو میرا ایمان ہے ٹھنڈی مٹھی ہوا چال رہی ہے تجدہ ویڑا ہے اور میں مسافرہ انشاءاللہ دعا رہا دنی کرے گا ریج نہ مالکڑو مگئے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاکنا بذو یاکنا استعین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما شلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمید مجید شبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہمانت اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ 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 میرے اللہ جتوں تک میری عباد جا رہی ہے اللہ پاک انہ دے مال جان اولاد صحت اندر برکت فرمائے اللہ دین نال پیار کر دینے علمان نال پیار کر دینے جل سے انہ پیار کر دینے اللہ مستہ نال پیار کر دینے اللہ تو انہ نال پیار فرمائے انہ تو جد کل باپ نہیں اللہ دے باپ دی کبر جنہ دا بغی چاپنا اللہ جد کل باپ نہیں وہ دے باپ دی کبر لوں جنہ دا بغی چاپنا جد کل ماں نہیں اللہ وہ دی ماں دی کبر لوں جنہ دا بغی چاپنا سارے بولو بھی سارے بولو یا اللہ ماں باپ دیاں کبران جنہ دے بغی چے بنا اللہ ماں باپ دی بخشش فرمائے اللہ اس مجمعے چے جدہ باپ بیمارے اللہ شفاہ آتا فرمائے جڑا بزرگ بیمارے شفاہ آتا فرمائے جیڑی میری والدہ روحانی بیمار شفاہت آف فرما اللہ اسپتہ لاندھے تکیہ تو محفوظ فرما عدالتہ لاندھے تکیہ تو محفوظ فرما جلنہ لاندھے تکیہ تو محفوظ فرما کچھائریاں لاندھے تکیہ تو محفوظ فرما اللہ امن والی خیر والی سلامتی والی زدگی نصیف فرما اللہ علماء نے بڑا ہی سوڑا فیان کیتا ہے میں سارے بیان سنے لیں اللہ میرے سمیتے نا سارے انوامل کرن دی توفیق اطاف فرما اللہ اے پروگرام شاڑی لی وبالے جان نہ بڑ جان بائی سے عذاب نہ بڑ جان اللہ اے پروگرام نجات دہ ذریعہ بنا اللہ پائی عبداللہ انہ دی پوری ٹیم مسجد جماعت سارے ساتھی پائی سرور خلا مرسول دیگر پائی جنہیں ملے نے جنہ دے نہ ہوں دے نہیں ہوں دے اللہ اے نہ دے گھر بار کاروں بار معاملات اندر برکت فرما اللہ زبان دے حرام تو محفوظ فرما اللہ وڈے بول بولت محفوظ فرما اللہ جے علم دیتا ہی عمل دیتا ہی شان دیتی ہو عزت دیتی ہو اللہ نرمیتے محبتاں وڈن دی توفیق اطاف فرما اللہ اکھ دے حرام تو محفوظ فرما اللہ نوچوانا دا بیڑا گھر کو گیا راتاں کاریاں باتاں کاریاں موبائل کارے ترہائیاں کاریاں اللہ اکھانا شرم نصیف فرما اکھانا ہیان نصیف فرما اللہ جڑا کوئی نجاز تعلقات اندر ہے اللہ انہوں نے جائز تعلق چھڑن دی توفیق دے دے اللہ جڑا نجاز تعلق جہلیت دی زندگی بسر کر دے اللہ نیک رشتے نصیف فرما دے نیک بیویاں نصیف فرما دے حلال معامل نصیف فرما دے اللہ انہوں نے اپنے کنہ دے حرام تو بچن دی توفیق دے پیڑ دے حرام تو بچن دی توفیق دے جڑے ساتھی اس پیڑ چوائے نے کبھی اور سجیوائے نے سارے نعانہ قبول فرما اللہ ساڑی زندگی بدل دے اللہ ساڑے دل بدل دے سارے بولو بھی سارے بولو اللہ ساڑے دل بدل دے اللہ ساڑے دل بدل دے اللہ ساڑی اتنائیاں پاک کر دے اللہ ساڑوں دین دا پیرے دار بنا دے اللہ دین دا لوکر بنا دے اللہ جڑا بندہ تیرے دین دا ککھ بھی توڑ کے صدا کر دے اللہ وہی مدل فرما میں ایک دعا کر لگا سارے آمینہ کیا جے اللہ ساڑوں کی صدا محتاج نہ کری ہنجھ نہیں ہنجھ سارے بولو اللہ کسی دا محتاج نہ اللہ اکسیڈرن تو بچائی لڑائی چگڑے تو بچائی چوری ڈکیتی قتل و غارت تو بچائی اللہ اس مسجد نو قیامت تک باد فرمائی اللہ اس مسجد نو پینڈ واسطے رحمت نظریہ بنا اللہ اس مسجد نو پینڈ واسطے بخشی نظریہ بنا اللہ ایدہ پروگرام قمول فرمائی دن پر دے تیرے تھکے بندے راہات گیاں تک تیرے کار بیٹھیں اللہ یہ میرے مرگیں کوئی نجگ رہا گار بھی نہیں دے تیرے کار بیٹھیں اللہ بیڑا قمول کر لگا اللہ سہر دن نرم کر دے اللہ جنہی حرام تو بچنا چاہ دیں پتر نہیں نے پتر دے چھٹوی آئی اللہ جنہ کو پتر نہیں پتر دے جنہ گھڑتیاں نہیں نصیب آڑیاں تیاں دے اللہ نے پتر دے پترانو نمازی بنا دینا تیگانو نمازی بنا دینا اسی رہیے نہ رہیے اللہ ساڑھے تو با ساڑھے بچیاں انو مسید تڑ بنا مسجد والا بنا حلال کھان والا بنا قرآن بھاک پڑھنا لا بنا اللہ اس پینڈ چو قاری پیدا فرما عالم پیدا فرما اللہ انہا لوکانو اپنے بچے اور دین واسطے وقف کرن دی توفیق تا فرما لڑائی چگڑے چوری ڈکیتی تو بچا اللہ جڑے ساتھی نال دے دے ہاتھ تاں جو پنڈا جو کھبیوں سجیوں آئے نہیں اللہ سب دانا خبول فرما لے اللہ سب دانا خبول فرما لے زمزم پلا رج رج پلا تے مکہ سادکے پہ آئے مدینہ سادکے پہ آئے اللہ تعالی اپنی رامت کر دے اللہ ساڑھے تے اپنی رامت کر دے ساڑھے ملک دی افادت کر دے ساڑھے فوئی دی افادت کر دے ساڑھے حکمرانہ دی افادت کر دے انہوں دین اسلام دی خیرت دے دے اللہ تعالیٰ زندگی شان واری دے دے موت ایمان واری دے دے اے دعا کرو خاتمہ مالکہ ایمان دے کری کہ دیکھی تیا گنا آجان اللہ بڑھائی ڈر لگ دے اللہ خاتمہ ایمان دے کری دعا کریا کرو اللہ وزودی علچ موت دے اللہ وزودی علچ موت دے قرآن پڑھ دے موت دے اللہ زندگی دی آخری نماز بھی باج مات پڑھ دی توفیق دی اللہ کوئی بھی خالی نہ جائے آہ میرا پتر جڑا گے بیٹھے آو جڑے ساتھی اند تک بیٹھے نے کھبے سجینے اللہ یہ اسی پاک نہیں ویڑا پاک جگہ پاک رب بھی ساڑا تو پاک اللہ سانو پاک کر اللہ سانو گناہ ماں تو پاک کر اللہ پاک سانو گناہ ماں تو پاک کر جہنم تو بچا کے جنت یہ میرے کلوں کوئی دعا رہوی گئی ہے اے نپرامہ جو کسی دی کوئی لوڑ تھوڑے اللہ انہ جو کوئی خالی نہ جائے اللہ انہ جو کوئی محروم نہ جائے اللہ آئیدہ پروگرام صدقہ جاریہ بنا احباب جماعت لی صدقہ جاریہ بنا دوستانی صدقہ جاریہ بنا جو سنے یا سنے یا عمل دی توفیق نصیف اللہ سانو گناہ فرما اول مافی وسط مافی آخر مافی اللہ مافی معاملہ کرتے جے بے کھانک جے بے کیے اپنے عملہ بلے تک کچھ نہیں سکتے بلے تجے بے کیے تیری رحمت بلے پھر بلے 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 اللہ اپنی رحمت نہ بیڑے پار کر دے اللہ اپنی رحمت نہ بیڑے پار کر دے یا عزیز یا غفار ادخلنا الجنة مال اپرار ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقنا عذاب النار ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقنا عذاب النار اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا واصیلا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وفی الاخرہ حسنا وقنا عذاب النار اللہم احفظنا بالاسلام قائما وفدنا بالاسلام قائدہ وفدنا بالاسلام راقیدہ وَلَا تُشْمِتْ بِنَا عَدُوْمَ وَلَا حَاسِدًا اللہم اِنَّا نَسْحَلُكَ مِنَا الْخَيْرِ قُلِّهِ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَا الشَّرِ قُلِّهِ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ پہلا سیڈی والے پائی جڑی آئینے اِنہ دانا میں خبول فرما ساؤنڈ سسٹم آئینے دانا میں خبول فرما آئی دے پروگرام جن نے جو حساب پایا ہے کئی گناہ جنتہا فرما اور اِنہ ساتھیانو اس طرح دے پروگرام باہر باہر کرن دی اور سانو سنان دی انہ نو سنان دی سانو سارے انہ ملک فر اللہ رج کے عمل کرن دی توفیق نصیب فرما رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَانْتَ السَّمِيُ الْعَلِيمِ وَتُبْ عَلَيْنَا